ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریع کے جہاد تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جنگ کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا پھر بھی وہ ثابت قدم رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کر لڑا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاکر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو زباہ کر دیا پھر بہت سے مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود ہی ختم کر ڈالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت و مدد بے دین آدمی سے بھی کراتا ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6606